یہ عبدالصمت صاحب السلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں خیریت سے آپ ٹھیک ہیں بھائی اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر میں نے پہلے بات بھی کی دوڑی سی تو اصل میں سب تک جو سنی جی لازت پر موسیق بھی زیادہ اچھی لگی لیکن بس ایک تالوائی ان کے ساتھ آپ سے کچھ سوالات کچھنا چاہ رہا ہوں جی سار کہ ابھی حصول میں بات سمجھنے کی تھی تو آپ نے تا حصول میں پہلے بات سمجھ گیا شیعہ مذہب کو سمجھنے سے پہلے تو میں نے بھی کہا تھا اصول اتین تو شیعہ میں پانچ ہی ہیں ایک صحیح ہے عدل ہے نبوت ہے امامت جھرک بیامت ہے اقارڈنگ کی شیعہ مذہب تو اصول میں اگر آپ سمجھنے نہیں ہے تو پوچھ لیجئے گا ان میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک مناظرات ہے پنی سے ایک تارگلز پوچھنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک امامت امامت اور امامت کی بات لوگ وہاں جسکس کرتے ہیں تو میں نے پہلے عدل کی بات کی تھی عدل میں آپ نے ایک کہا تھا کہ حضر خداوندی کا تعلق ہے امامت سے تو میں آپ سے یہی رات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت بعد ختم نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے ہم حاضر کے اندر جب امام غائل ہیں ہم لوگ کیسے ہدایت ہیں تو اس میں راشی میں یہ نمائی کر دیں کہ ہم مگر مقابل کیسے ہدایت ہیں وے قرآن ہے اہل وید علیہ السلام کے آدیث ہیں اہل وید علیہ السلام کے علماء موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی سوال ہے جو کسی عالم کو نہیں آتا اگر کوئی ایسی سوال ہے جو کسی عالم کو نہیں آتا بھائی صاحب دیکھیں اختلاف تو ہمیشہ ہوتا ہے ایک منٹ اختلاف کی میں بات بتاؤں دیکھیں اگر آپ کے ہدایت کیسے لے اگر آپ حدیث سے آپ کو بتاتا ہے حجت بتاتا ہے وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے وہ بتائے گا آپ کو اس میں ایسی ہے کہ آپ نے پیغمبر سے سنا کیونکہ حدیث اگر صحیح ہے قرآن کی اگر آیت ہے تو وہ اللہ کی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے احمی تعرید علیہ وسلم کی بات آپ کی ایسی کونسی سوال ہے جو قرآن و سنت میں اس کا جواب نہیں ہے اجازت دیں آپ کو سیدھا امام زمان علیہ وسلم کی ضرورت ہے اگر کوئی ایسی ہے تو ہمیں بتا دیں اگر جہاں تک اختلاف کی بات ہے جہاں تک اختلاف کی بات ہے دیکھیں اگر ایک شاہ قرآن و سنت کے سامنے تسلیم ہے تو وہ اختلاف اس کو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حکم موجود ہے قرآن و سنت میں اہل بیت علیہ وسلم کی کلام میں اگر تسلیم نہیں ہے تو ایسے اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف کرتے تھے ٹھیک ہے نا اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر امام ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا امام ہوگا بھی تو وہ نہیں ماننے والا نہیں ماننے گا اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں مگر یہ کہ امامہ اس کو قتل کرتا ہے حجت حدیث قرآن و سنت سے قرآن و سنت سے بھی حجت کرتی ہے پھر امامہ کی کیا ضرورت امامہ کی کیا ضرورت ہے ہاں ہدایت میں آپ سے یہ ہی آساس کرنا چاہا رہا ہوں کہ نبوت کے بعد سلسلہ امامہ جو شروع اللہ نے کیا ہے وہ اسی لئے کیا ہے کہ نبوت ختم کرتی دنیا ختم نہیں کرتی کے بعد سلسلہ امامہ اسی لئے کہا کہ لوگوں کی خدایت رہے یعنی کہ ایک ناد کے قرآن رہے ایک سامیت کے قرآن رہے وہ آپ کے پرابلم وہ حاجت کے پرابلم کو سورس کریں یہ اندران صلی اللہ نے اس سنم بنایا بہت کچھ یہ مذہب لیکن اب اگر ہم حاجت میں دیکھتے ہیں تو ہم سوائے دو سو پینسٹھ لیتے پہلے کی باتیں سننے کے لاعبہ اور کچھ نہیں کرتے ہمرا اصل عیشو حاجت میں ہے حاجت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ قرآن ناطق ہے نہ قرآن سامیت ہے جو قرآن سامیت ہے اس میں آپ عیشو کھڑے کر دیتے ہیں آپ سن لے پہلے Vارہ عمامی بھی ہیں پتیس عمامی بھی ہیں حاجت آپ سن لے سوال سمجھ آگئی سننا ہے بھائی آپ فلسفہ سننا سننا جائیے دیکھیں تو پھر ہدایت کے لیے دیکھیں میرے محترم ناظرین اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے قرآن اور شیاء حدیث میں بہت سارا مواد موجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات رسول اللہ جو علم کے حاملت ہے جو علوم کے حاملت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب صحابہ کو منتقل نہیں کیا اگر ان کے بعد انہی جیسا شخص نہ ہوتا جو انہی علوم کا معمن ہو انہی علوم کا خزانہ ہو تو یہ ان کے موت کے ساتھ یہ سارے علوم ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا امامت کی کیوں ضرورت ہے امامت کی اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں لکھائی قرآن نہیں لکھایا قرآن جمع نہیں کیا ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے اور سب اپنے علوم صحابہ کو منتقل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کا ہونا کہ وہ تمام ان علوم کا حامل ہو اور اس شخص کے بعد اس کا بیٹا اس شخص کے بعد اس کا وارث قیامت تک یہ سے ضرورت چلتا رہے یہ علوم کے حفاظت کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرا وجہ کیا ہے دوسرا وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ مان لیں ساتھ دیں اور اگر ان کے پاس اتنے انصار ہوں تو امام علیہ السلام شیعتین کا مقابلہ کرے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرے یہ تو بات ہی نہیں ہے سر خاموش 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 اب بھائی صاحب مجھے بات کرنا ہے دو نا آپ نے سوال کیا امامت کی کیوں انظر رہت ہے پھر سے جواب نہیں دے اگر سننا ہے تو میں بات کروں گا نہیں سننا تو میں آپ کو دوسرا کالر کو لے لوں نہیں نہیں سننا آپ سیکھنا ہے آپ سیکھنا ہے تو چپوڑے خاموش پلیس اچھا اب اب اس دفعہ اگر تم نے مجھے کھاٹا تو میں آپ کو ہولڈ میں رکھوں گا ٹھیک ہے نا بھائی کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے کہ میں آپ کی بہترامی کروں کہ بولوں خاموش خاموش یہ آپ نے مجھے مجبور کیا یہ آپ کی بہت زیادتی ہے مجھ پر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے اس طرح بولنے پر مجبور کیا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے اس طرح بولنا پڑے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات امام کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ معاشرے کو ایک ایسے فرد کی ضرورت کہ وہ ظالم کا مقابلہ کرے جو لوگ دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرے جو دین سے کم کرنا چاہتے ہیں ان کو روک دیں جو اسلام کے احکام ہیں وہ جاری کریں اور معاشرے میں عدل پیدا کریں اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے یہ جو کام ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واجب ہے نہ صرف امام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واجب کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے ہیں ظالم کو روک دے اس کا ظالم مظلوم کا حق ظالم سے لے لے اسلام کے احکام کو جاری کر دے سب لوگوں کو مسلمان بنا لے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے انہوں نے یہ کام کر لی کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اتنی ان کی سپورڈ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا میں یہ کام کر سکے انہوں نے محدود طور پر مدینے میں کیا مدینے سے آگے نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا کیونکہ عمر نے ان کی وفانی کیا ان کے ساتھ اور پھر ان کے پاس اتنی پاپولیٹی اتنی سپورڈ گلوبل سطح پر نہیں تھا ایمیتہ حرین علیہ السلام کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے وہ ضرور کرتے لیکن جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ اسلام کا جو دین ہے یہ اکراہ کے ذریعے نہیں لوگوں موجزات کے ذریعے نہیں کہ بھئی جہاں بھی ذکرت پڑے موجزہ ہو جائیں لوگوں جو بھی مخالفت کرے اس کا عذاب نازل ہو اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ نیچرل طریقے سے کہ لوگ اتباع کریں لوگ تعاعت کریں لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کریں تو یہ اسلام پھیل جائے اس طریقے سے اس طریقے سے اگر لوگوں نے نہیں کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو یہ ان لوگوں کے منافقت ہے جنہوں نے دین پہ ظلم کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نام اب یہ امامیہ کی بادی دیگر شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے امت نے ان کے ساتھ غداری امام حسین علیہ وسلم کے ساتھ امام حسین علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کے بعد امام عصر علیہ وسلم کی باریات اگر وہ ابھی سامنے ہوتے تو پتہ ان پہ کتنے خود کو شملے ہوتے ہیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ شیعوں کا امام ہے پتہ آپ کو ان پہ ابھی ابھی ہمارے زمانے میں فرض کریں اگر وہ ابھی ہوتے ہیں ان پہ کتنے خود کو شملے ہوتے ہیں امام حسین علیہ وسلم ان کو کوئی چھوڑتا بھئی اگر ایسا شخص ہے جو شیعوں بھی ان کے مخالف ہیں اگر وہ کہہ دیں بھئی شیعوں سے کہہ دیں کہ تمہارے یہ چیز بدعہ تھی تم جو کہتے ہو کہ سیدانی کا نکاح سید سے نہیں ہو سکتا یہ میرا دین نہیں ہے خود شیعہ پہلے اس کو قتل کر دیں گے خود شیعہ ابھی نجف کے مراجعہ سے کہہ دیں کہ بھئی یہ تم نے تقلید نکال دی ہے یہ بدعہ تھی ان کے مقالدین ان کے مقالدین ننگے تنوار کر دیں گے اور شو قتل کر دیں گے اور جہاں تک نواسب کوئی تعلق نواسب بھی ان کو ایک لمحے کے لئے برداشت نہیں کریں یہ تو باضح بات ہے اور یہ آج اسے نہیں ہے یہی جو حالت ہے سو سال پہلے بھی تھا دو سو سال پہلے بھی تھا تین سو سال پہلے بھی تھا اپنے سال پہلے بھی ہوگا نہیں کوئی ضروری نہیں آپ سلو کوئی ضروری نہیں ہزار سال پہلے بھی تھا لیکن کیا ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسے مخلص الفاظ افراد آ جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بعد دیگر شہر فتح کیا بالکل ہو سکتا ہے آپ کے طرح پہلے پہلے سال پہلے بھی ہو بالکل یہ آپ کے خلط فہمی ہے جب اللہ چاہے گا جب لوگ ان کے انہیں سپورٹر ہوں گے ان کا اتنا مخلص افراد ہوں گے پلیز 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 اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ آ کر دنیا میں وہ جو نبی کا فریضہ ہے نبی کا فریضہ کیا کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں شریعت کا نور پہنچا رہے ہیں لوگوں کو سکھا دیں لوگ تو کام کے تو بڑے مخالف ہوں گے نا اس کام کو تو کرنے تو کوئی نہیں دے گا گے اس لحے اٹھائیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اتنا سپورٹ ہو کہ یہ کام کر سکے بالکل ہو سکتا یہ کوئی ضروری نہیں کہ آزار سال اسی طرح جاری رہنے ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے پرسوں ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو سکتا ہے ایک مہینے کے بعد ٹھیک ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر اتنے مسلمان دین کی طرف واپس آ جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ ناقص اسلام ہے اللہ کا وعدہ جو اللہ کا ولی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعہ اللہ کا وعدہ صحیح ہے ہم اس کی تعاد کریں گے اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں بالکل وہ تشریف لائیں گے بالکل تشریف لائیں گے اور وہ دور نہیں ہیں ابھی جو آپ کہتا ہے نا ہدایت ہمیچ چاہیے امام علیہ السلام کہاں ہیں یہ بھی آپ کی جہالت امام علیہ السلام آپ کے پاس جو بھی سوال ہے امی تحرین علیہ السلام کے خلام میں اس کا جواب موجود ہے اگر کسی مسئلے پہ اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وَإِلَّا جِن مسائل کا ضرورت ہے آپ کو توحید میں ہو نبوت میں ہو نماز میں روزے میں وزو سب کا جواب موجود ہے سب کا جواب موجود ہے عام یا خاص احادیث و صحیح احادیث میں کسرت کے ساتھ جواب موجود ہے اگر اس کے باوجود کوئی سوال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ ایسے ایسے ہواس کے لئے پوچھ رہے ہیں نا امتحان کے لئے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے وہ جواب نہ دے ضرورتی نہیں جواب نہیں دیتا بھائی ٹھیک ہے نا ایسی چیزوں سے سوال نہ کرو کہ اگر وہ آپ کے لئے روشن کیا جائے تو آپ کو آپ ہی کے لئے بری بات ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر پتا چلے تو آپ ہی اس کو برا مان ہوگئے اب میں آپ کو ایک سوال آخری سوال کرنے کی اجازت دوں گا آخری سوال کر لو گئی میں آپ سے صرف آپ نے ساتھ پاٹ دیا میں آپ نے یہی کہا نا کہ جو صاحبہ کرام نے جو دین لکھا باہر کملٹ کیا اس کو صاحبہ کرام نے آگے صحیح اتنا فاورڈ نہیں کیا یا اس نے کمی پیشی کر دی یا اس کو صحیح ایک کیسے نالیجیٹرن سکام میں لے کے نہیں آئے ٹھیک ہے آپ کی بات ہوئے دیکھیں مان بھی دی جائے میں آپ ساتھ ہوں کہ غیبت کے بعد ہمارا پاس اہل تشریح کے پاس ایسی کونسی مستقنت حدیث کے کتابے جو من نوان جس میں کوئی خلقی نہ ہو اصول کافی دین ہے مہنان یا فکرین صاحب میں نے پڑھی میں نے پڑھی ہے میں نے ایک بھاروں نماغ کو پڑھا ہے روفا عشنہ صلیق کی پڑھی ہے میں نے محمود عمد عباسی کو بھی پڑھا ہے میں نے اسماعیلی شیعہ کو بھی پڑھا ہے میں نے بڑی شیعہ کو بھی پڑھا ہے آپ اکیلے امامی نہیں ہیں آپ باسم بارہ امامی اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی اکیلے اماماتوں رکھنے والے موجود ہیں میں سے امامت ہی بات کر رہا ہوں آپ نہیں مان رہے لیکن وہ تو مان رہے ہیں شیخ صاحب آپ کے سوال کیا ہے عبدالصمت بھائی سوال کیا آپ کریں میرا سوال صرف یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اشیعوں کے پاس کونسی حدیث کے کتاب ہے یہ نہیں مالورت حدیث کے کتاب کونسی ہے سوال کیا تاب نے بلکل دین ہے کیوں دین نہیں ہے آپ مجھے اس میں کچھ کے کافی ایسے ہیں بیچ کے اندر روی جن کو آپ کہتے ہیں کہ وستہ نہیں ہے روزر صرف کافی کی جل نمبر آ رہا ہے حدیث نمبر بس خاموش خاموش یہ جو جہالت ہے کہ روی اصول کافی کے احادیث میں سقہ نہیں ہے دیکھیں یہ شیعوں کے نزدی یہ ترقیقار نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ احادیث یہ تو میں نے بار بار بتا دیا نا کہ یہ احادیث ہم نے سینہ بسینہ نقل کی ہم نے سینہ بسینہ نقل نہیں کی جماعت و مریہ کی طرح کلینی صاحب نے ان کو ایمہ آیتحار علیہ السلام کے اصحاب کے کتابوں سے نقل کی اب ان کتابوں کا اور کلینی صاحب کے درمیان وہاں پر مشایخ اجازہ ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اجازت دیا اجازت دیا اب دیکھیں یہ میرے پاس کلینی کے کتاب ہیں میرے پاس اجازات ہیں کہ یہ ایک اجازت ہیں کتاب ہے کافی کو نقل کرنے کے لئے ان اجازت میں کیا ہے کہ میرے شیخ نے مثلا فلان عالم نے مجھے روایت کی اس نے فلان سے فلان سے یہ چالیس واسطوں تک کلینی تک جاتا ہے کلینی تک یا پچیس واسطوں تک کلینی تک جاتا ہے اس میں بہت سارے آئیس علماء ہوں گے جو زیادہ مشہور نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی جہالت ہے یہ آپ کی نادانی ہے اور یہ اشیاء مولویوں کی جہالت نادانی ہے کہ اوصول کافی میں اس میں جاہل راوی مجھول ہیں اور راوی مجھول ہیں وہ راوی مجھول ہونے سے اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ یہ سب کے سب کتوب سے روایت کی گئی ہیں سینہ پہ سینہ تو روایت نہیں کی سینہ پہ سینہ روایت کی گئی ہو سقہ بھی ہو تو اس پہ اعتبار نہیں ہے سقہ بھی ہو تو اعتبار نہیں کیونکہ میں نے اس شخص سے سنا ہے وہ سقعت ہے اس نے فلانے سے سنا ہے آپ پانچے سے آدمی سے جب واسطہ ہو جاتے ہیں تو ان کا حافظے میں کمی بیشی ہوتی ہے حافظہ انسان کا بڑا خیانتکار ہوتا ہے اور فالٹی ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے انسان کے میموری چینج ہوتی ہے وقت کے ساتھ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے انسان کی میموری کبھی صحیح نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات سنی وہ ایمانداری سے بھی نقل کرے نا پانچ سال دس سال بیس سال کے بعد یا اگلے دن نقل کرے تو وہ ہوں بہوں نقل کرے گا نہیں حافظہ انسان کا فالٹی ہوتا ہے حافظہ میموری انسان کا بہت ہی انریلائیبل ہے حافظہ چینج ہوتا ہے انسان کا آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ایک شخص کو آپ نے دس سال پہلے سنا دیکھاتا وہ کافی لمبا تھا آپ کو اس طرح یاد پڑتا ہے حالانکہ وہ درمیان اقت قادمی یہ حافظہ انسان کا چینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ اسی طرح بہت سارے دوسرے پہلو انسان کا چینج ہو جاتا ہے بالخصوص الفاظ جو ہیں کسی کو کوٹ کرنا کسی کو کوٹ کرنا یہ حافظہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے یہ سقہ ہونا بھی نا آپ سقہ ثابت بھی کریں اگر آپ حافظہ سے نقل کر رہے ہیں سینہ بے سینہ نقل کر رہے ہیں یہ بالکل انریلائیبل بالکل غیر قابل وصوخ طریقہ کار یہ جماعت مریہ کا طریقہ کار ہے یہ ہمارا طریقہ کار کیونکہ طریقہ کار نہیں ہے میرے بھائی